اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو کہای جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پب جی ابھی تک انبیند نہیں ہوئی پی ٹی اے والوں نے کہا تھا کہ دس جولائی کو انبیند ہو جائی گی لیکن ابھی تک انبیند نہیں ہوئی سو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھا کہ آپ لوگ پب جی کو بینہ کسی وی پی این کے کیسے کھیل سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ سیکیور رہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بیند نہ ہو میں نے ایک زیڈ لائک کی ویڈیو ڈالی تھی جو کہ تین ویم کے لئے فری ٹرائل پہ ہے مطلب آپ لوگ پرس ٹائم ڈاؤنلوڈ کرو گئے تو تین ویم کے لئے فری یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جب میں سٹریم کرتا تھا کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ تو تین ویم کے لئے تھا اب ہم کیسے چلائیں اس کو آپ کچھ بتاؤ اور آپ کیسے کھیل رہے ابھی تک سو گائز میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ تین ویم کے بعد اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو فری ٹھیک ہے تو میں نے ایک زیڈ لائک یہاں پہ اوپن کیا ہوئے میرا یہاں پہ لکھا رہا ہے ایکٹیو ٹو ڈیز لیفٹ کیونکہ میرے ابھی دو دن باقی ہیں اس اکاؤنٹ پہ مطلب ایک دن ہو چکے ہیں دو دن ابھی باقی ہیں اس کے اور جن لوگوں کے تین دن پورے ہو چکے ہوں گے تو ان لوگوں کا لکھا رہا ہوگا آپ لوگوں نے ایکٹیو ٹو ڈیز لیفٹ لیکن ان لوگوں کا لکھا رہا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کو لاؤنٹ کر دینا ہے لاؤنٹ پروم یور اکاؤنٹ اکاؤنٹ کو لاؤنٹ جیسے ہی کروگے منیمائز کر دینا اس کو گوگل کروم پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے exit lag سرچ کرنا ہے اس لنک کو open کر دینا ہے اور یہاں پہ my account پہ جانا ہے یہاں پہ پہلے ہی میرا account on ہوا ہوئے کیونکہ میں جو account بنا چکا ہوں یہاں پہ on ہے میرا اس کو میں log out کر دیتا ہوں یہاں سے پھر my account پہ جاؤں گا لکھا ہے sign up now یہاں پہ آپ لوگوں نے sign up now پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے email enter کر دینا ہے جو بھی آپ لوگوں نے account بنانا ہوگا میں اس لئے نہیں بنا رہا کیونکہ میں پہلے بنا چکا ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ email enter کرنی ہے password جو بھی password آپ لوگوں نے رکھنا ہوگا مطلب آپ لوگوں نے یہاں پہ new email register کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو minimize کرنا ہے اور یہاں search پہ آکے run run اس app کو open کرنا ہے میں پہلے یہاں پہ type کر چکا ہوں اس کو آپ لوگوں نے اس پہ کیا type کرنا ہے یہاں میں type کر چکا ہوں یہاں پہ disk management short میں لکھا ہوا ہے disk management diskmgmt.msc disk management ٹھیک ہے اس کو میں copy کر دیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دینا ہے پہلے سے میں کر بھی چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے پھر سے کر رہا ہوں ok کر دینا ہے یہاں پہ disk management option آپ لوگوں کے سامنے آگے ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے c پہ جس میں آپ کی window ہو گئی ہے c partition پہ right click کرنا ہے اور یہ لکھاو ہے shrink volume extend volume کی نیچے لکھاو ہے shrink volume اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے کچھ second wait کرنا ہے اور یہاں پہ میرا لکھا آ رہا ہے یہ enter the amount of space to shrink in MB تھرڈ نمبر پہ لکھا ہوگا enter the amount of space to shrink in MB میرا یہاں پہ لکھا آ رہا ہے 6061 MB آپ لوگوں کا کچھ بھی لکھا سکتا ہے اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر کے backspace کا button دبا کے بالکل اس کو zero کر دینا ہے خالی کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ first time مطلب دوبارہ account بنا رہے ہو تو one کر کے صرف one type کرنا ہے آپ لوگوں نے اور shrink پہ click کر دینا ہے اور پھر اگر آپ لوگوں نے second of a پھر یہی method کرنا ہوگا دوبارہ آپ لوگوں نے account بنانا ہوگا اور پھر دوبارہ آپ لوگوں نے یہاں پہ two لکھ دینا ہے مطلب آپ لوگ جتنی دفعہ account بنا ہوگے ایک ایک step آپ لوگوں نے اوپر جانا ہے تو میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھ رہا اور shrink نہیں کر رہا کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے one کر کے shrink کر دینا ہے one type کرنا ہے shrink کر دینا میں cancel کر رہا ہوں اس کو اس کو بھی cancel کر دیتے ہیں minimize کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں اپنا account واپر sound کر لیتا ہوں میں نے اپنا account یہاں پہ واپر sound کر لیا ہے پھر آپ لوگوں نے exit lag کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی email enter کرنی ہے جو آپ لوگ second defعہ بنا چکی ہوگی ٹھیک ہے وہ email یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنی ہے اور یہاں پہ اس کا password enter کر دینا اور login کر دینا so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے server connect ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم کچھ منٹ ہمیں wait کرنا ہوگا ایک دو منٹ so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا exit lag open ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دینا اور میرے چیلل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو ویڈیو اور ہر نیو سٹریم کی نوٹفیکیشن مل سکے تو guys تب تک کے لیے آپ لوگ خیال رکھنا ملتے ہیں پھر نیو سٹریم پہ take care اللہ حافظ